میڈل ایسٹ کی وار ریپورٹ لے کر ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں بہت ساری خبریں ہیں ساری خبروں کو اتمنان سے بیٹھ کر سنیے گا کیونکہ ہم بھی آپ کو اتمنان کے ساتھ ہی ساری خبریں بتائیں گے پہلی خبر لال ساغر سے آ رہی ہے لال ساغر کے اندر کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے کیونکہ روس کے کئی سارے یودپوت لال ساغر کے اندر بہت تیزی کے ساتھ بل رہے ہیں روس کا پرشانت بیڑا جس میں کئی سارے یودپوت موجود ہیں لال ساغر میں اندر ہو چکا ہے اور بہت تیزی کے ساتھ اس علاقے میں بڑھ رہا ہے جہاں پر امریکہ اور بیٹن کے یودپوت پہلے سے ہی موجود ہیں اور وہ یمن کے ہوتیس کے اوپر وہاں سے حملے کر رہے ہیں روس کے ان یودپوتوں کا پرشانت بیڑا بھی یمن کے انہی تٹوں کی طرف بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہاں پر جا کر امریکہ اور بیٹن جیسے دیشوں کے یودپوتوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی ٹکراو ہو جائے ویسے روس شاید یہ کہہ کر اتار رہا ہے اپنے یودپوتوں کو کہ وہ اپنے جہازوں کی حفاظت کرے گا یمن کے ہوتیس کے حملوں سے لیکن دوستو ہوتیس اور روس کے بیچ پہلے ہی سمجھوتا ہے اس بات کو لے کر ہو چکا ہے ساتھ میں چائنا کبھی کہ لال ساگر سے گزرنے والے چائنا اور روس کے کسی بھی جہاز پر ہوتیس حملہ نہیں کریں گے سمجھوتا تو ان لوگوں کے بیچ پہلے ہو چکا ہے تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ روس یمن کی وجہ سے لال ساگر میں اپنے یودپوتوں کو اتار رہا ہے اس طرف تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں روس کے یودپوت جہاں پر امریکہ اور بیٹن کے یودپوت پہلے سے ہی موجود ہیں اور وہ یمن کے اوپر حملہ بھی کر رہے ہیں اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ لال ساگر کے اندر کچھ حل چل بڑھنے والی ہے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے فیلال دوسری خبر سیریا سے آ رہی ہے سیریا کے اوپر اسرائیل نے ایر اسٹرائک کی ہے قبضہ وہاں پر بھی اسرائیل کرنا چاہتا ہے اور سیریا کے اوپر حملے اس لیے کرتا ہے کیونکہ سیریا کا جو گولان ہائٹس ہے وہاں پر اسرائیل پہلے ہی قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے سیریا سرکار کئی بار کہہ چکی ہے کہ ہم گولان ہائٹس کو آزاد کرانے کے لیے اسرائیل کے ساتھ جنگ لڑنے کو تیار ہیں اسی لیے سیریا کے اوپر اسرائیل حملہ کرتا رہتا ہے کل ایر اسٹرائک کی ہے اور یہ ایر اسٹرائک چھوٹی موٹی نہیں تھی بہت بڑی تھی اسرائیل کی وائیو سینہ نے سیریا کے الیپوں میں بہت سارے ہوائی حملے کیے جس میں 33 لوگوں کی موت ہو گئی یہ 33 لوگ سیریا کے کچھ عام لوگ تھے ساتھی ساتھ سیریا کی آرمی کے بھی کچھ جوان ان حملوں میں مارے گئے ہیں 33 لوگ کل بلا کر مارے گئے ہیں دوستو جس وقت اسرائیل کی وائیو سینہ سیریا کے اندر حملے کر رہی تھی اسی بیچ سیریا کے ادلیم میں ایک آتنکی سنگٹھن ہے اور اس سنگٹھن کو پورا پورا امریکہ کا سمرتھن رہتا ہے اس آتنکی سنگٹھن نے بھی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سیریا کے ائر ڈیفینس سسٹم کو مات دیتے ہوئے بہت سارے حملے سیریا کے اوپر کر دیئے اسرائیلی ائر فورس اوپر سے حملے کر رہے تھی انہی حملوں کے بیچ میں اس آتنکی سنگٹھن جس کو امریکہ کا پورا سمرتھن وہاں پر موجود ہے اس نے بھی اسرائیل کے ادلیم میں حملے شروع کر دیئے سیریا کے اندر کئی سارے آتنکی سنگٹھن ہیں اور ان آتنکی سنگٹھنوں کو کہا جاتا ہے کہ امریکہ کا بہت بڑا سمرتھن ہے امریکہ کے کہنے پر بہت سارے حملے یہ میڈلیس میں کرتے رہتے ہیں تو کئی سارے ڈرون ایک ساتھ انہوں نے سیریا کے اوپر لانچ کیے دنیا میں سیریا ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر قدم قدم پر آپ کو یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کہاں پر بم بچھا ہے کہاں سے بم آ کر گر جائے گا سیریا ایک بہت خطرناک جگہ ہے دنیا کی اور اس کو خطرناک کسی اور نے نہیں بلکہ امریکہ جیسے دیشوں نے ہی بنایا ہے سارے آتنکی وہیں پر پناہ لی ہوئے ہیں کیونکہ وہاں سے ہر دیش میں اٹیک کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے اور سب کو زیادہ تر پناہ اور سمرتھن اور پیسہ امریکہ دیتا ہے دوستو بڑی خبر جورڈن سے آ رہی ہے جورڈن کے مسلمان اب جاک چکے ہیں جورڈن کے مسلمانوں سے غازہ کا درد برداشت نہیں ہوا اور انہوں نے اپنے دیش کے اندر اسرائیلی ایمبیسی کو گھیڑنا شروع کر دیا چار دن پہلے آپ کو خبر دے چکا ہوں یہ والی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسرائیل کی ایمبیسی کو بہت سارے جورڈن کے لوگوں نے گھیڑا تھا جس کے بعد جورڈن کی پولیس نے سینا نے ان کو بھگانے کے لیے آنسو گیس کے گولے بھی چھوڑے تھے لگاتار چوتھے دن بھی چاروں دن جورڈن کے لوگوں نے اسرائیلی ایمبیسی کو گھیڑ کر نارے وازی کی ہے نارے لگاتے ہوئے کہا وہاں کوئی دوتاباس یا منتری نہیں ہے باہر نکلو سور اس طرح کے نارے لگاتے ہوئے خنزیر باہر نکلو اسرائیلی دوتاباس کے سامنے اس طرح کے نارے لگاتے ہوئے ہزاروں کی بھیڑے کھٹی ہوتی ہے اور یہ اب روز کا ہو چکا ہے لوگوں کی وانگ ہے کہ اسرائیلی ایمبیسی کو یہاں سے بنک کریں اور اس کو یہاں سے بھگائیں لیکن جورڈن کی سرکار ہے کہ ٹس سے مس بھی نہیں ہو رہی ہے اسلام علیکم میں ہوں محمد شجعوددین ناظرین آپ میرے ہاتھ میں یہ جو دیکھ رہی ہیں یہ ہے تکمیلی تلبینہ تکمیلی تلبینہ طاقت صحت اور شفاہ کے لیے سنت او طب نبوی کا بہترین نسخہ ہے اگر آپ اپنی علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا بزنس کر کے گیارنٹی کے ساتھ ہر مہنے پندرہ سے پچیس ہزار روپیہ تک کمانا چاہتے ہیں تو ابھی اس نمبر پر کال کریں نو آٹھ نو زیرو نو چھے تین سات پاس سات میری اپنی کمپنی ہے تکمیلی فورڈ پروڈس پرائیویل لیمیٹیڈ مالگاؤ انڈیا دوستو دو دن پہلے ہی میں نے آپ کو یہ خبر اور دیتی کہ ساؤتھ افریقہ نے ایک بار پھر سے ارجنٹ یاچکہ انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس میں دائر کی تھی ساؤتھ افریقہ نے کہا کہ آپ نے بھائی چھبی جنبری کو جو فیصلہ سنایا تھا اسرائیل کو جو آدیش دیا تھا اسرائیل نے آپ کی بات نہیں مانی ہے اور لگاتار غازہ کے اندر وہ حملے کیے جا رہا ہے آپ اس کو ایک سخت آدیش پھر سے جاری کریں انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس نے اب اس پر اپنا آدیش چاری کر دیا ہے کوٹ کے آدیش کی کوپی آپ کی سکرین پر ہے اس میں لکھا گیا ہے کہ ہمارا جو چھبی جنبری کا آدیش تھا اسی آدیش کو ہم ایک بار پھر سے دھوراتے ہوئے اسرائیل کو سخت چتابنی دیتے ہیں کہ اسرائیل مانوے سہیتہ کے بیچ روڑا نہ بڑے غازہ کے اندر مانوے سہیتہ کو آنے کی اسرائیل اجازت دے اسرائیلی سینہ غازہ کے اندر آ رہی ہے مانوے سہیتہ کو روکنے کی کوشش نہ کرے اس طرح کا آدیش ایک بار پھر سے انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس کی طرف سے دے دیا گیا ہے لیکن کیا انٹرنیشنل کوٹ کا آدیش اسرائیل مانے گا ساتھی ساتھ انٹرنیشنل کوٹ نے یہ کہا ہے کہ ہم یہ جو آدیش دے رہے ہیں اس کے ایک مہینے کے بعد آپ کو پھر سے جب آپ دینا پڑے گا اسرائیل کیا آپ نے ہمارے آدیش کا پالن کیا ہے یا نہیں کیا ہے یہ کیا تماشا چل لائے دوستو مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے چھبی جنبری کو جو فیصلہ سنایا تھا انٹرنیشنل کوٹ نے تب بھی یہی کہا تھا کہ ایک مہینے کے بعد آپ کو ریپورٹ دینی پڑے گی کیا آپ نے غازہ کے اندر کیا 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 ہم نے جو آدیش دیئے اس کا کتنا پالن کیا لیکن ایک مہینے کے بعد اسرائیل نے کیا ریپورٹ دی کیا فیصلہ ہوا ابھی تک کسی کو کچھ نہیں پتا ہے اور ایک بار پھر سے وہی آدیش دھوڑا دیا ہے جو چھبی جنبری کا تھا اور پھر کہہ دیا ہے کہ ایک مہینے کا ہم آپ کو وقت دیتے ہیں ایک مہینے کے بعد پھر آپ کو ہمیں ریپورٹ دینی پڑے گی یہ چل کیا تماشا رہا ہے بھائی کس لیے بنا رکھے ہیں یہ انٹرنیشنل کوٹ کس لیے بنا رکھے ہیں انٹرنیشنل کرمنل کوٹ جب امریکہ اور اسرائیل جیسے دیش کسی کی بات ہی نہیں مانتے ہیں میرے دوستو یہ جتنے بھی کوٹ ہیں جتنی بھی سنستائیں دنیا بر کی اس جنگ سے پہلے ان کے بارے ہم ہم نے بہت سنا تھا کہ یہ کسی بھی دیش کے خلاب کسی بھی نیتا کے خلاب کوئی بھی ایکشن لے سکتی ہیں لیکن کسی کی کوئی اوقات نہیں ہے یہ صرف اور صرف انہی یہودیوں کی امریکیوں کی غلام بنی ہوئی ہیں ان عدالتوں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی انہی میں سے ہیں اور یہ عدالتیں صرف اور صرف ان کے دشمنوں کے لیے کھلی ہوئی ہیں روس کے راستپتی بلادمر پوتن نے جب یوکرین کے اوپر حملہ کیا تھا پانسو بچے وہاں پر مارے گئے ہیں اب تک انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے ترنت بلادمر پوتن کا ارسٹ وارنٹ جاری کر دیا تھا اور ابھی بھی ارسٹ وارنٹ جاری کیا ہوا ہے بلادمر پوتن اگر کسی بھی ناٹو دیش میں پہنچ جاتا ہے تو وہاں پر اس کی گرفتاری ہو سکتی ہے ویسے ترکی میں گیا تھا لیکن ترکی نے کہہ دیا تھا کہ ہم گرفتار نہیں کریں گے اس لیے وہاں پر گیا تھا تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسرائیل اور امریکہ جیسے دیشوں کے جو دشمن ہیں ان کے لیے تو آرڈر سخت بالا فوراں لاغو کر دیا جاتا ہے لیکن ان کے خلاف کوئی آرڈر آتا ہے تو وہ یہودی ویرودی کا روائی ہو جاتی ہے فلال ان سنستاؤں سے ان عدالتوں سے امید کرنا بے بھکوفی ہی ہوگی سب سے بڑی عدالت وہی ہے اور انصاف بھی وہی سے ہوگا آج نہیں تو کل انصاف ضرور ہوگا فلال اس ریپورٹ میں اتنا ہی ملتے ہیں کچھ اور نئی خبروں کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ